جس طرح اپنے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی بتایا نسیل کے مسئلہ کہ یہ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے ڈالا گیا کچھ اس وقت کے حالات کا بھی اگر تھوڑا سا پتا سکیں کہ کیا تھے حالات اس وقت یہ تھے کہ اکتوبر انیس سو چونتیس میں حضور فرمات نے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تاریخ ڈالی اور جماعت کی مخالفت گزشتہ کچھ سالوں سے بہت زیادہ ہو رہی تھی جس میں ظاہر ہے جماعت عامدیہ جب حقیقی اسلام کی علم بردار ہے تو مخالفین اسلام جو ہیں جو دیگر مذاہب ہیں ہندو تھے دوسرے لوگ تھے ان کی طرف سے مخالفت ایک لازمی بات تھی شروع سے رہی ہے لیکن اس مخالفت میں ایک شدت آتی چلی گئی اور جب حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہندووں کو تغلیق کے لیے خاص طور پر دنوں کرر کیا جائے تو اس سے ظاہر ہے ہندو جو تھے ان میں بھی ایک اشتیال پیدا ہوا اور دوسری طرف جو مسلمانوں میں سے باز ایک گروہ ایسا تھا جو ہندووں کے مفادات کے لیے سیاسی طور پر بھی کام کر رہا تھا اور اس میں مجلس احرار جو تھی وہ پیش پیش تھی وہ اس کو بھی استعمال کر رہے تھے مسلمانوں میں اپنے نفوز سیاسی نفوز کے لیے اور اس کے لیے کیونکہ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں بہت سارے ایسے منصوبے جو اس وقت کے ہندووں کی طرف سے ہندو لیڈروں کی طرف سے سیاسی لیڈروں کی طرف سے شروع کیے گئے جن میں مسلمانوں کا نقصان تھا اور حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بالک نظری سے اس وقت امت مسلمہ کی ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کے سیاسی لیڈروں کے جو منصوبے تھے ان کی حقیقت کو کھولا تو اس کی وجہ سے وہ بھی مخالف تھے تیسری طرف جو انگریز حکومت تھی وہ بھی مخالف تھی اور عجیب بات ہے کہ یہ جو مخالف ہمارے مولوی تھے جو جن میں مسلمان سے حرار پیش پیش تھی یہ ایک طرف تو ہم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ ہم انگریزوں کے ایجنٹ ہیں اور ان کے جاسوس ہیں اور دوسری طرف انگریزوں کو جا کے ان حکمرانوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ تمہاری حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں دیکھو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ ثابت کرتے ہیں اور ان کی توہین ہوتی ہے اس کے نتیجے میں تو اس قسم کے بھی ہتھنڈے استعمال ہو رہے تھے عملاً وہ انیس سو چونتیس کا جو دور تھا اور اس میں اس وقت کی حکومت کی طرف سے احمدیوں کے لیے روز مررہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کی جارہی تھیں بہت سارے مقدمات میں ہو جایا جا رہا تھا احمدیوں پر حملے بھی ہو رہے تھے ان کے اموال و جائدات کو لوٹا بھی جا رہا تھا قادیان میں آکے سان انیس سو چونتیس میں انہوں نے آرمال سے آرار نے ایک جلسہ کیا اور اسے حکومت کی پوری پشت پناہی حاصل تھی قادیان جہاں پہ 99 فیصد سے بھی زیادہ احمدی تھے وہاں پہ آکے باہر سے علماء اور دوسرے لوگ بلوا کے انہوں نے ایک جلسہ کیا جس میں جیسا کہ ہمارے جماعت کے مخالفین کا طریق ہے دلیل کی کوئی بات نہیں کی نہایت گندی زبان حضر مسیح معاہود علیہ السلام اور خلیفہ وقت اور سلسلہ کے بزرگان کے لیے اور اشتہال انگیز اور یہ دعوے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے قادیان کی تو قادیان کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا نیستو نابوت اور واقعہ تاں وہ اس نیت میں تھے اور بظاہر حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی اور بعد کے ان کے اپنے بیانات یہ بتاتے ہیں یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے اگر کسی کوئی دلچسپی ہو تو میں ارز کروں گا کہ تاریخ احمدیت جلد چھے اور جلد سات کا مطالعہ کرے اس میں تفسیر سے حوالے بھی موجود ہیں وہ کہتے تھے اور ان کے حراری لیڈروں کا یہ بیان تھا کہ ہمیں خدا نے مقرر کیا ہے اب ہمارے ذریعے سے اس جماعت کا خاتمہ ہوگا تو وہ یہ کہہ کے آئے تھے لیکن دوسری طرح حضرت مسلم عہد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو آسمانی کے عادت جن کو نصیب ہوتی ہے اس جماعت کا حال یہ تھا کہ حضرت مسلم عہد نے فرمایا کہ اگر تم پہ کوئی حملہ کرے تمہیں قتل بھی کر دے تو تم نے آواز نہیں کسی کے سامنے ہو رہا ہے تو اس نے بھی کوئی رد عمل نہیں دکھانا سبر کرنا ہے اور دعاوں سے کام لینا ہے یہ خدا کی جماعت ہے اور خدا ہماری مدد کو آئے گا اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکلے گی اور چنانچہ اسی طرح ہوا خدا تعالی نے ایسا ہی کیا وہ اپنے اشتعال انگیزیوں کے باوجود اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ کوئی فتنہ فساد جماعت کی طرف سے ریاکشنر کی طور پر بھی ظاہر ہو اور بعد کی ساری تحریک اس بات پر گواہ ہے اور حضرت مسلم عہد کو اگرچہ اس سے پہلے اللہ تعالی نے یہ تحریک کے دل میں ڈال دی تھی لیکن آپ نے جب تک یہ حالات سارے قادیان کے وہ اشتعال انگیزی کے ختم نہیں ہو گئے انہوں نے اپنا پورا زور جو لگانا تھا لگا لیا اور سیاسی طور پر حکومت کی پشتبناہی میں بھی جو انہوں نے کرنا تھا کیا اس کے بعد آپ نے یہ تحریک ڈالی تو اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے جو ایک وقتی پس منظر تھا اصل تو الہی منشاہ تھا یہ تحریک تھی یہ ہونی تھی تو وہ یہ ہے کہ دشمن قادیان میں ہی اس آواز کو دبانا چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ہم منارت المسیح کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ان کی آواز قادیان سے باہر نہیں نکلے گی کوئی جانے گا بھی نہیں کہ مردہ صاحب کوئی کون تھے یا مسیح یا مہدی کون تھا لیکن دوسری طرف خدا کی جماعت خدا کے مسیح کا خلیفہ احسانی اس نے اللہ کے حکم سے یہ تحریک جاری فرمائی کہ اب ہم اپنے جان مال وقت اور عزت کو قربان کرنے کے جو دعوے ہیں ان کو ثابت کر کے دنیا میں دکھانا ہے اور صرف یہ قادیان سے مٹانے کی بات کرتے ہیں ہم نے ساری دنیا میں اسلام احمدیت کا گھنڈا جو ہے وہ گارنا ہے اور ایسا ہی ہوا